اچھا یہ جو ہمارے پریزنٹیشن سکلز کے پوائنٹس تھے 11 پہلا تو ایکسرسائز ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ ایکسرسائز کر لیا کریں That is the better way As a practice before actual time دوسرا تھا work on your own puzzles تو باز گبراہٹ سے ہم تیز ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ایسی تیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں وقفہ کر لیں تو ہمبل کے ساتھ اس کو کر لیا کریں تیرما ہے Don't try to cover too much material اس میں ایکچولی ہی وانٹو سے ڈیٹر ایکسرسائز ہے کہ You should not show much material before the audience which create some difficulty and frustration boredom for them وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے بعض وقت پریشانی ہو جاتی ہے تو آپ irrelevant سا material کو زیادہ ہی کٹھا کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایسی ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد ہے ایکٹیولی انگیج دے آرڈینس آرڈینس کو ایکٹیولی انگیج کرنا ضروری ہوتا ہے وہ بہر ہو رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں یا کچھ لوگ آگے ہیں جو ہیں نا بلکل ہی توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو ایکٹیولی انگیج دے رہے ہوتے ہیں ایکٹیولی انگیج دے رہے ہوتے ہیں ایکٹیولی انگیج دے رہے ہوتے ہیں یہ رکھیں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھے وہ سوالات پتنی ایسے کریں گے تو پھر میں سوالات کی طرف ان کو کیوں جانے دوں تو آپ پہلے ہی ذہن بنالیں کہ آپ ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ پریشان نہ ہوں وہ کوششن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں آتے ہیں آپ ان کو اپنے طریقے سے موڈ کر لیں اور آپ confident رہے ہیں ان کے سامنے آگلا پیج کریں شابش بچو یہ ہارڈ کپی کے اندر ہی ہے میرے پاس سے اس پہ اچھا اس کے بعد ہے use a power stance اس کے اندر ایک چل وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ you should not show something that you are a passive and a lazy person and such thing creates some kind of bad impression on the audience and on you even بعض کا بہتا ہوتا ہے کہ اس سے برا اثر پڑھتا ہے آپ skillful powerful active چوست رہیں تو ان کے سامنے اور یہ چیزیں confidence کو show کر دی ہیں اس کے بعد ہے drink water زیادہ پانی بھی نہیں بھی وہ کہتا ہے پینہ لیکن بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ گلہ خوشک ہو تو anxiety کو یہ زیادہ show کرواتا ہے تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ بوتل اپنے پاس رکھیں گے نہ زیادہ دور نہ ہو جو ہی گلہ خوشک ہو تو گلہ خوشک نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے بعد ہے join توسٹ ماسٹر تو توسٹ ماسٹر کا وہ کہتا ہے join کر لیں اس کے بعد ہے don't fight the fear بعض وقت وہ کہتا ہے کہ خوف خوف کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا بعض ایسے بھی ہے کہ خوف کو اپنے اوپر تاری رہنے دیں بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خوف سے لڑنے لگ جاتے ہیں تو اس سے anxiety اور بڑھ جاتی ہے خوف آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ presentation کا حصہ ہے آپ پہلے ہی ذہن میں یہ لے کے جائیں کہ کوئی نہیں خوف ہے تو ساتھ کچھ خوف ہونا بھی چاہیے یا میں نے رکھنا بھی ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ خوف وغیرہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے تاکہ آپ کا confidence lose نہ ہو اچھا یہ تھے 20 points تھے میرے پاس آج ہارڈ کپی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ بقاعدہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ academy میں رہ گئی میں پھر ادھر ہی آگیا اچھا تو اس کے لیے پھر ایسے ہے کہ یہ جو آپ کے لیے overall 20 points ہیں شاہ بھائی آپ کا ایک question تیار ہو جائے گا تو ان کو آپ لوگ تیار کر لیں اور اور